اسلام علیکم ایک اور پیغام حضور کے لیے اور آپ کے کئی لوگوں کے دماغ میں یہ سوال ہے آپ کے ہو گئی کہ میں نے کیوں آپ کو ریکارڈ کیا حضرت صاحب آپ کو وہ آپ اپنے الفاظ یاد ہیں آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں ایک لفظ نہیں سننے میں تیار نے تھا تمہارے خلاف میں ایک لفظ نہیں سنوں گا میری ماں کو بھی آپ نے یہ کہا تھا کہ فائزہ میں ایک لفظ نہیں تم لوگوں کے خلاف سنوں گا میں دیار ہی نہیں ہوں لفظ سننے میں اور پھر اسی جو ساری دنیا نے ریکارڈنگ سن لی ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے خلاف ہی لوگ میں جی خط لکھ رہے ہیں آپ میں نے ایک کزن کا ذکر کیا کہ وہ میرے پہ یقین نہیں کر رہی تو آپ نے کہا اس کو کہہ دو اس کو کہہ دو جس شخص نے یقین کرنا تھا وہ کر چکے کوئی اور یقین کرے تمہارے بات پہ نہ کرے مجھے کوئی پلبانی ہے آپ نے مجھے کہا کہ میں تمہاری ہر بات پہ یقین کر رہا ہوں تم نے جتنی بھی تمام باتیں کی ہیں دو پہلے جو مجرم تھے وہ میں یقین کر رہا ہوں ہاں جب آخری مجرم نے ایک ذکر آیا ہے تو آپ نے مجھے کہ میں تمہاری ہر بات پہ یقین کر رہا ہوں جب آپ نے جتنی بھی تمام باتیں کی ہیں دو پہلے جو مجرم تھے وہ میں یقین کر رہا ہوں ہاں جب آخری مجرم نے ایک ذکر آیا ہے تو آپ نے پلٹا کھایا ہے وہ آپ نے یہ بھی مجھے کہا تھا جب میں روتی تھی کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے آپ مجھے چھوڑ دیں گے آپ مجھے چھوڑ دیں گے کتنا میں روتی تھی آپ کو یاد ہے اور آپ نے کہا تھا ندا کسی کے چہری میں چلی جاؤ مورے لگوالو جو مورے لگوانی ہے تریرے لگوالو جو تریرے لگوانی ہے میں آنکھیں بند کر کے وہ دست کر لوں گا تمہیں یقین دلانے کے لیے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اور پھر آخر میں آپ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میرا بچہ ہوتی تو میں جوتیاں مارتا آپ نے کہا تھا تم میری بیٹی ہو میری بیٹی ہو آپ نے میری ماں کو کہا تھا تم میرا بچہ ہو وہ ندا میری بچہ ہے میں میری بچے کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں فائزہ میں نے اس لیے ریکارڈنگ بنائی تھی کیونکہ آپ ہر بات سے مکڑ رہے تھے آپ ہر باتہ توڑ رہے تھے اور میری صرف یہ تھا کہ جب آپ دوبارہ انکار کریں گے میں کہوں کہوں گی یہ دیکھیں سننے آپ آپ نے میجھے کہا کہ جب آپ کو پتا لگا کہ بابا کی وسیعت ہے تو آپ متحوش اڑ گئے تھے آپ کے آپ نے کہا بے فکر ہو جانے تھا اس کی وسیعت منسوخ ہو جائے گی آپ نے میجھے کہا میرے برداش سے باہر ہے تم اس آدمی کو بابا کو میں برداش ہی نہیں کر سکتا پھر آپ کہہ رہے تھے کہ تم نے اپنا آپ کو پیش کیا آپ نے میجھے کہا تم ہو کون تمہارے میں ایسی چیز کیا ہے کہ تم کیا چیز ہو تمہارے میں سپیشل کیا بات ہے بھئی میں نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا سپیشل ہونے کا میرے پاس تو خط مجود ہے جو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کے پیر کے جو نیچے مٹی ہے اس کے بھی برابر نہیں ہوں میں میری وہ بھی اقات نہیں ہے میں نے کبھی میری زندگی میں سپیشل ہونے کا دعویٰ نہیں کیا یہ وجہ بنی تھی ریکارڈنگ کرنے کی جب ہر وعدہ ٹوٹ رہا تھا ہر بیان سے آپ پیچھے ہٹ رہے تھے میں کیا کرتی مجھے ایک لمحے میں میں اپنا آپ نے اپنے سینے سے لگا کے میجھے ٹھینک دیا پھر ایک طرف ایک لمحے میں میرے تو آخر میں چچا زورا کو پتہ ہے میں آخر میں نے انہیں کہا تو سب کو چھونے صرف میجھے پیار کریں اپنا شفقت کا ہاتھ رکھے میرے سار پہ اور آپ نے میجھے کہا تھا تم مجھے ڈکٹیٹ نہیں کروگی ہاں میں واقعی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی آپ کو کسی کو نہیں کر سکتی مطلب to be honest I can't I can't dictate anyone مگر اب جو قیامت آئی ہوئی ہے جماعت پہ اب جو ہر بندہ اندر سے مر رہے دس ازار سوال ہیں آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ طرف طرف کے اس لبے کے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ آپ اس چیز کو جو لوگوں کے concerns پیدا ہو گئے ہیں آپ اس کو ڈریس کریں جب بچہ روتے ہیں جب وقاس اور فرہ روتے تھے آپ اپنے سینے سے نہیں لگاتے تھے آپ اس جماعت کے روحانی باپ ہیں آپ کے بچے اس وقت ترپ رہے ہیں رو رہے ہیں تیٹ رہے ہیں چیخیں مار رہے ہیں اس وقت بگر کوئی ان کو سینے سے نہیں لگا رہا بہت ہی زیادہ افسوسناک خالات ہیں بہت درد کا وقت ہے اور مجھے اقین ہے کہ اس وقت ہر ایم ڈی درد سے درد سے دعا کر رہا ہے اس وقت ان سب کا سوچنے چچا زور بہت لوگ تکلیف میں ہے اس وقت ایک بچی نے مجھے لکھا حضرت صاحب کہ میرا باپ شہید ہے اس نے کس وجہ سے اس نے اپنی جان دی وہ بچی آج مرہوم ہے اپنے باپ سے وہ اب سوال اٹھا رہی ہے کتنے بچے اور ہیں کتنے پھائیں پھین کتنے اور لوگ ہیں جو مطلب جن نے اپنے جان دے دیا ان رشتہ داروں نے وہ اب سوال اٹھا رہے ہیں مگر صرف خموشی ہے اس وقت ہر ایم ڈی تکلیف میں ہے بہت زیادہ تکلیف میں ہے مجھے وہ لوگ لکھ رہے ہیں اپنے واقعے لکھ رہے ہیں انتہا دردناک کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہویا میرے ساتھ بھی یہ ہویا یہ تو آڈیو نکلنا بلکل ایک ایک ایکسیڈن تھا میں تو تصور نہیں کر سکتی تھی یہ واقعہ ہو جائے گا مگر اب ہو گیا جو ہونا تھا کون ان زخموں میں کون مرم ڈالے گا آپ نے تو جو میرے سینے پر خنجر ماننا تھا وہ تمام دیا وہ میں نے سہہ دیا وہ زخم میں نے وہاں بھی بہت زخم سہہ لیا ہے مگر خدا کے واسطے مگر خدا کے واسطے ان سب کی تکلیف دیکھیں سب کی درد چند لا رہے ہیں چیخیں مار رہے ہیں اس وقت میں آپ کو بتا رہی ہوں مربی بھی واقف زندگی بھی وہ کہہ رہے حضور کیوں نہیں ایکشن لیتے میرا معاملہ چھوڑیں جو اور زیادتیاں ہو رہی ہیں چلیں میرے مجرموں پر نہ ایکشن لیں جو بھی آپ کی حکمت ہے اس میں مجھے نہیں بتا مگر جو اور ظلم ہو رہے ہیں کیوں نہیں وہ لوگ جواب دے مطلب ہزاروں کے لوگ اس وقت ان کا اتنی درد ہے اتنی طرف ہے اتنی طرف ہے وہ اپنے اگلی نسلوں کا سوچ رہے ہیں کہ ہم تاں کرے ہوئے ہیں کل کو ہمارے بچوں کے ساتھ یہ ہو گیا کون ہمارے بچوں کی حفاظت کرے گا چچا حضور خدا کے واسطے ہیں ان سب کا سوچ میں تو کہتے ہیں مجھے تو ایک طرف کریں مجھے تو بیچ میں ہی نہ ڈالیں میں تو آپ نے مجھے تو میں تو آکے سمجھیں میں مر گینوں ندا تھی ہے ہی نہیں اور ہم نہیں ہیں انسا اتنی بڑی ہماری جماعت ہیں وہ جو لوگ جو فسرے ہیں دم کھٹ کھٹ کے وہ لڑکیں ربا کی اور گاؤں کی پتہ نہیں پانک آنکھ کی جن کے پاس کہیں نہیں ہے موننے کے لئے جو دم کھٹ کھٹ کے مر رہی ہیں اپنے کھڑوں میں ظلم سہری ہیں بکنز میں نہیں ہوں آپ نے مجھے کہا تھا ہر عورت ہر در کی آپ کی بیٹی ہے آپ کی اتنی تو داد میں آپ کی بیٹیاں ان کی روح مر رہی ہیں اس وقت بیٹے بھی بیٹیاں صرف نہیں بیٹے بھی ملک صرف خموشی ہے صرف خموشی ہے اگر جتنی امجز جو جو لوگ میں لکھ رہے ہیں جو میرے سے رابطہ کر رہے ہیں ان کی درد اگر ان کا خون بیرا ہوتا اس وقت جماعت ان سب کے خون میں ڈوبری ہوتی اتنی تقریف ہے لوگوں کو کوئی حرف تصنیخ کوئی خوصلہ ہیں ان کو دلا دیں اس وقت ایک سریعت ام ڈی میں کہوں گی جو میرے انداز ہے وہ بے انتہا انگلیش میں جو کہتے ہیں ترمول ایک سپیریچول ترمول میں ایک پرسنل ایک ایٹینٹیوٹی کرائسس میں ہے بس میں آج یہ کہنا چاہتی تھی اللہ کرے میرا پغام آپ کو مل جائے وانا رستے تو میرے بلوک ہو چکے ہیں اور مجھے نہیں پتا آپ کو میرے خط مل رہے بھی ہیں یا نہیں مجھے یہ ایک میں کوشش کر دی ہوں کہ یہ ایک پغام آپ کو میرا مل جائے والیکم اسلام